درشتگرد درشتگرد سیکیورٹی پورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن میر علی حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت آر درشتگرد جہن واسل شدیف فائرنگ کے تبادلے میں ہائی ویلیو درشتگرد کمانڈر سہرہ جاناندھی مارا گیا درشتگرد سولہ مارچ کو میر علی میں سیکیورٹی پورسز کی چوکی پر درشتگردانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا آپریشن سترہ اور اٹھارہ مارچ کو رات اخفیہ اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا علاقے میں پال جانے والے درشتگردوں کے خاتمے کے لیے ایک لیرنس آپریشن جاری سیکیورٹی پورسز ملک سے درشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں وزیراعظم کی لیپرنٹ کرنر کاشیف علی شہید کے گھر چکلالا عمر شہید کے برندی درجات اور اہل خانہ کے لیے سبج جمیل کی دعا وزیراعظم شہباز شریف کی طرح گنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر بھی آمد کیپٹن احمد بدر شدید کے اہل خانہ سے ملاقات اور تازیت کا اظہار وزیراعظم نے شہید کے والد کرنر ریٹار بدر الدین کو گلے لگایا آپ کے میرے گھر آنے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا بیٹے کی شہادت پر مجھے فخر ہے آج قوم مجھے میرے بیٹے کے نام سے پہچانے گی والد کیپٹن احمد بدر شہید کی گفتگو پاک فوج کے بہادر جوانوں اور افسران نے ملکی بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کیپٹن احمد بدر شہید نے جرت اور بہادری سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا شہید نے بہادری اور جرت کے ساتھ دیشتگردوں کا مقابلہ کیا شہید کیپٹن احمد بدر سمیت تمام شہدہ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے شہدہ کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے پوری قوم ملک سے دیشتگردی کے ناسور کے خاتمے تک اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی گفتگو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات معاملات کو حتمی شکل نہ دی جاؤ سکی آئی ایم ایف وقت اور معاشری ٹیم کے درمیان آج مختصر مذاکرات ہوں گے مذاکرات میں نئے قرض پروگرام پر بات چیت ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر بھی آج مذاکرات ہوں گے فریقین لیٹر آف انٹینٹ پر مشاورت مکمل ہونے کے بعد ایگرمنٹ کی طرف بڑھیں گے آئی ایم ایف وقت کو آج معاشری ٹیم کی جانب سے اشاہیہ بھی دیا جائے گا صدر مملکت آسف علی زردار سے امریکی سفیر کی ملاقات ڈونالڈ روم کی صدر مملکت کو دوسری مرتبہ عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے اہم معاملات پر تبادلے خیال اکتصابی اصلاحات کے لیے امریکی تعاون انسان حقوق علاقہ سلامتی کے امور پر بھی گفتگو امریکی سفیر نے دونوں ملکوں کے مشتر کا مفاداتی اہمیت پر روشنی ڈالی مشتر کا اہداف آلہ سرطہ کے روابط اور گرین ایلائنس فریمورک پر بھی بات چیت امریکی سفیر کا شمالی وزیرستان میں فوجیوں کے جانن اتصال پر افسوس کا اظہار امریکہ دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دونوں ملک کی اقین دہانی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور سرماکاری تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے امریکی کاروبار اداروں کی پاکستان میں سرماکاری جدید کاروباری آئیڈیاز لانے کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے صدر مبلکت کی گفتگو وزیر خارجہ اس حادہ دار سے بھی امریکی سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی تعاون پر گفتگو امریکسی سفیر کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے آزم کا آیادہ پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی امریکہ کی اولین ترجیح ہے دونالد برم کی گفتگو ملک میں شرح سود 22 فیصد پر برکرا سٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا جون دو ہزار تیسے شرح سود مستلسل 22 فیصد پر موجود ہے مہنگائی میں کمی کا رجحان ہے سپمبر دو ہزار پچیس طرق مہنگائی کو پانچ سے سات فیصد بنانے کے لیے موجودہ شرح سود ضروری ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مستلسل کمی ترسلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان وزیراعظم شہباز شریف سے یو اے سفیر کی ملاقات دوبارہ وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات یو اے سفیر کا صدر شیخ محمد بن زیدہ نحیان کی طرف سے نخاہشات کا اظہار شہباز شریف نے یو اے سدر کی دورے کی دعوت بھی قبول کر لی وزیراعظم نے بھی اماراتی قیادت پر دورہ پاکستان کی دعوت دے دی وزیراعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ایسا ای ایف سی کے کردار پر بھی روشنی ڈالی پاکستان اس سیاسی تعاون کو مضبوط اقتصادی شراکتداری میں بدلنا چاہتا ہے دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کی ہے دونوں اطراف سے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خواہش موجود ہے وزیراعظم کی گفتگو پیکر ملک احمد خان کی زیر سردارت انجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس وزیر خزانہ پنجاب مرتبہ شجاور رحمان کی بجٹ تقریب کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ ارائی اور شوش شرابہ اپوزیشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراو کر لیا بجٹ کی کوپیاں پھارڈنی ارکان کے جالی بجٹ نامنظور کے نارے جالی حکومت نامنظور کے بھی نارے لگائے گئے اپوزیشن کی ہلر بازی میں وزیر خزانہ نے چار ہزار چار سو اسی ارب ستر کرو روپے کا بجٹ پیش کر دیا ترکیاتی کاموں کے لیے چھ سو پچپن ارب روپے مختص صحت کے لیے چار سو تہتر تعلیم کے لیے پانسو چھانوے ارب روپے رکھے گئے تامیرات کے لیے تین سو بیاسی ارب مقام حکومتوں کے لیے ایک سو ستائیس ارب روپے مختص کیے گئے آمدنی کا تخمینہ تین ہزار تین سو اکتیس ارب ستر کرو روپے لگایا گیا این ایف سی کے تحت پنجاب کو دو ہزار سات سو چھ ارب چالیس کرو روپے حاصل ہوں گے گزرشتہ حکومت کی وجہ سے پنجاب بہت نیچے چلا گیا پنجاب میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو رہا ہے رمضان اگبان پیکج گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا رہا ہے پرائز کنٹرول کے نظام کو فال کر دیا گیا زخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری کے لیے زیرو ٹالرنس پالسی اپنائی گئی ہے وزیر خزانہ کی گفتگو ایوان میں وزیرستان کے شہدہ کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی پنجاب تابینہ کا اجلاس آج پھر طلب بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے مقدمات کی اٹک جیل کی بجائے اڑیالہ جیل میں سماک کی منظوری دینے کا فیصلہ ہوگا کابینہ اجلاس میں ایک ہزار ایلیکٹرک باعثی خریداری پر غور ہوگا پنجاب میں ائر ایبولنس سروس شروع کرنے کے بارے سیکرٹری صحت بریفنگ دیں گے موسنوی بارش کے لیے جاری منصوبے کے فرنڈز کی منظوری دی جائے گی آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے چھوٹے کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں آرتی اور ملز والوں کے استحصال سے کاشتکار کو بچایا جائے نواز شریف کی ہدایت وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور سابق وزیراعظم کی زیرے صدارت خصوصی اجلاس کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے سولر پینل دینے کا اصولی فیصلہ جامل پلان طلب کر لیا گیا کاشتکاروں کو جدید مشین گریف راہم کریں گے ایرڈرپ ایرگریشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایرڈرپ ایرگریشن سے پانی کی بچت ہوگی اور لاغت بھی کم آئے گی خاد مہنگی بیشنے والے مافیا کو کابو کرنے کے لیے جام حکمت عاملی مرتب کی جائے لاغت میں کمی اور فصل کا صحیح معافظہ ملنے سے کسان خوشحال ہوگا مریم نواز کی گفتگو چیئرمن بیزسٹر گوھر کی زیرے صدارہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایجلاس پی ٹو آئی کا مرکز اور صبح میں بھرپور احتجابی تحریک چلانے کا اعلان میرے بیان کو ٹی وی پر غلط طریقے سے چلایا گیا کہا گیا میں نے کہا ہے کہ گزرشتہ دور حکومت میں خیوہ پختونخواہ میں اربع روپے کی کرپشن ہوئی میں نے کہا تھا کہ محمود خان اور پرویس خٹک جیسے لوگ پی ٹو آئی سے الگ ہو کر گنگا پہ رہا کر پاک صاف ہو گئے پہلے بھی کور کمیٹی فیصلے کرتی تھی اب بھی وہی کرے گی میرے ملاواز پاکستان کو میدانے جنگ بنانے پر طولی ہوئی ہے ادارے آزاد نہیں پی ٹو آئی کے کچھ ممبران میرے خلاف بانی پی ٹو آئی کو شکایت لگاتے ہیں میں شکایت پروف ہوں رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو تینیٹ اندیخہ بات امیدوارو کی سکروٹنی کا عمل آج بھی جاری رہے گا چاروں صوبوں میں کاخذات نامزدگی کی جانچ پر تال وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزے فیصل وابڑا کے کاخذات نامزدگی کی سکروٹنی مکمل سابق نگران وزیراعظم انوال الحقاقر پرویز رشید مصدق ملک احل چیمہ کے کاخذات کی جانچ پر تال کی گئی بریشتر علی زفر حامد خان جلفی بخاری یاسمین گراشت کے کاخذات کی سکروٹنی مصطفی رمد بھگوان داس راجہ خان کے کاخذات کی بھی جانچ پر تال مکمل اجاز حسن منحاج راجہ ناصر عباس افائزہ ملک کے کاخذات کی بھی سکروٹنی گرلی گئی راہیرہ دورانی مسئل احسن سرمت علی مسئلت نیازی اپنجو ملک کے کاخذات کی بھی جانچ مکمل ہو چکی اسلام باقی دو نشستوں پر چاروں امیدواروں کی سکروٹنی آج ہوگی ریٹائرمنٹ کے بعد کانونی رکاورٹ ٹوڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کا کیس اسلامباد ہائر کورٹ میں جنرل ریٹائر کمر جاوید بازباز جنرل ریٹائر فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئیے میں مقدمہ اندراج کی درخواست سماعت کے لیے مکرر اسلامباد ہائر کورٹ کے چیف جرسٹس عامر فاروق پچیس مارچ کو سماعت کریں گے عدالت نے صحافی جاوید چوزی شاہر مطلع اور پیمرہ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے سنی اتحاد کانسل کے پارلیمانی لیڈر کی نامزدگی کا معاملہ سپیکر کومی اسیمبلی نے ایٹانی جنرل سے قانونی رائے طلب کر لی سنی اتحاد کانسل کی قانونی حصیت کیا ہے کیا سنی اتحاد کانسل پارلیمانی لیڈر مقرر کر سکتی ہے سپیکر کومی اسیمبلی ایٹانی جنرل کی رائے آنے تک سنی اتحاد کانسل کے پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا معاملہ روک دیا گیا پاکستان کے لیے ایک اور بڑا عزاز سرپرسنٹر پروڈکشن بیورو اور ممبر پنجاب اسیملی سارا احمد کے لیے انٹرنیشنل وومن آف کرج ایوارڈ سارا احمد کو عزاز امریکی صفیر جوانب روم کی جانب سے اسلامباد میں دیا گیا سارا احمد انٹرنیشنل وومن آف کرج ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی سارا احمد کو ایوارڈ بچوں کے استحصال کی روک تھام اور بھیکاری معافقہ کے خیلاف جدوجوہت پر دیا گیا سارا احمد کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمہیں امتیاز سے بھی نوازا گیا ایوارڈ ملنا میرے اور پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے ایوارڈ پاکستان کے تمام بچوں کے نام کرتی ہوں سارا احمد کی گفتگو